ایک بچے کی کہانی جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی ہم سب لوگ اپنے جیون میں کچھ ایسا کرتے ہیں جس سے ہم لوگوں کو بہت ہی سیکھ ملتی ہے آج کی کہانی آپ کے دل کو اندر سے ہلا دے گی سنیل اپنی پتنی بچے اور پتا کے ساتھ شہر میں رہتا تھا سنیل ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاپ کرتا تھا اور سنیل کے پتا ایک ریٹائر کرمچاری تھے پتا جی کافی بوڑے ہو چکے تھے اور جب بھی کچھ کام کرتے تھے تو ہاں تلتا رہتا تھا ایک دن کی بات ہے سنیل آفیس سے گھر آیا اور اس کے پتا کھانا لے کر کھانے جا رہے تھے تب بھی ان کے ہاں سے کھانا گر گیا اور ساری دال سنیل کے کپڑے پر آ کر گر گئی سنیل بہت ہی غصہ ہونے لگا اور اس کی پتنی نے خوب بلا بھرا سنا دیا یہاں سب سنیل کا چھوٹا بیٹا بہت دھیان سے دیکھ رہا تھا جب سنیل اور اس کی پتنی اندر چلے گئے تو وہاں لڑکا اپنے دادا جی کو اٹھانے گیا پھر کیا تھا سنیل اور اس کی پتنی نے مل کر سوچا کہ ان کا کھانے کا برطن الگ کر دیا جائے اور اگلے دن انہوں نے وحی کیا سنیل کی پتنی نے اپنے سسور کے لیے الگ سے برطن نکال دیا سنیل کا بیٹا یہاں ڈراما بہت ہی دھیان سے دیکھ رہا تھا ایک دن کی بات ہے سب لوگ کھانا کھا رہے تھے تب ہی سنیل کے پتا جی کے ہاں سے پھر برطن گر گیا یاد ایک سنیل کا بیٹا بولا ارے دادا جی یا برطن سمحال کے رکھو آپ جب میرے ممی پاپا بوڑے ہو جائیں گے تو میں ان کو دیں گا دوں گا اپنے لڑکے کے موہ سے یہاں بات سن کر سنیل اور اس کی پتنی کے پیرو تلے سے زمین کھسک گئی ہو دونوں نے پوچھا بیٹا یا آپ کو کس نے بتایا تو لڑکے نے بولا کسی نے نہیں میں نے تو آپ لوگوں سے ہی سیکھا ہے کہ جب کوئی بوڑا ہو جاتا ہے تو اس کا برطن الگ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد کیا تھا سنیل اور اس کی پتنی کو اپنے کیے پر بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا اور دونوں نے اگلے ہی دن اپنی پتا کا کھانا اپنے ساتھ لگوا دیا اور برطن بھی چینج کر دیا تو دوستوں اس کہانی سے ہم لوگوں کو یہی سیکھ ملتی ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو جیسی سیکھ دیں گے ہم لوگوں کو بھی ویسی ہی سیکھ آگے چل کر ملے گی اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تینکیو فور واشنگ لائک شیئر سبسکرائب پھر ملیں گے نیکسٹ سٹوری میں